آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے نیو باؤنڈ کے اندر انفیکشن یا نیو باؤنڈ کے اندر جراسیم کس طرح داقل ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے لئے کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے تو ایک بات کو ہم کلیر کر دیں کہ نیو باؤنڈ جو ہے وہ ہم پہلے دن سے اور اٹھائیس دن کے بچے کو کہتے ہیں وہ تمام بچے چاہے وقت پہ پیدا ہوں یا پریویچور ہوں نیو باؤنڈ کہلاتے ہیں جو پہلے دن سے اٹھائیس دن کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو بچہ یا انفینٹ کہا جاتا ہے ان بچوں کے اندر انفیکشن کیوں ہوتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلے تین دن کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہو کسی بچے کو تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں سے اس نے حاصل کیا یا ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر جو ماں کو کوئی انفیکشن چل رہا تھا اس کی وجہ سے ہو گیا ماں جو ہے وہ اس کو کوئی نزلہ خان سے زکام تھا ماں کو کوئی یورین کا انفیکشن تھا ماں کو کوئی سینے کا انفیکشن تھا خون کا انفیکشن تھا کئی وجہات ہو سکتی ہیں جس سے وہ پیٹ پر جو بچہ موجود تھا پہلے تین دن کے اندر اگر کسی بچے کو کہا جائے کہ یہ انفیکشن ہے تو وہ ماں سے لگتا ہے اس کے بعد جو کچھ انفیکشن ہوتے ہیں وہ عام طور پر انوائرمنٹ یہ ہم لوگ انہیں دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انفیکشن اس کو اس طرح سے دیا کہ خالہ ملنے کے لیے آئی پھپی ملنے کے لیے آئی نانی ملنے کے لیے آئی اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی لفافہ رکھا یا کچھ لوگوں نے ویسے ہی کوئی چیز اس کے جو ہے وہ بچھونے میں رکھی اور اس نوٹ کے اندر بہت کچھ لگاواتا ہے یا چہرے پر پیار کیا یا اس کے قریب آکے چھیکتے رہے کھانستے رہے تو یہ انفیکشن ہو جاتے ہیں انفیکشن ہوتے کیا ہیں اس کے علامات کیا ہیں اس پر سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیو بون بیبی اگر جو ہے وہ پیدائش کے فوراں بات سے ہی کوئی الٹیاں کرنے لگائے فیڈ لینے کو تیار نہیں ہے مسلسل روئے چلا جا رہا ہے تو یہ جو ہے کچھ وہ ارلی نشانی آئے یا بالکل خاموش پڑھا ہوا ہے دس سے مس نہیں ہو رہا شاید کسی انفیکشن کا پیش قیمہ یا اس کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں تو کوئی نیو بون بیبی پیدا ہوا ہے اس کے حد وہ ان میں سے کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر چیک ہونا چاہیے چیک کون کرے گا کوئی نرس چیک کر سکتی ہے بچوں کا ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے ایون گائنی کی ڈاکٹر چیک کر سکتی ہے ان علامات کو چیک کرنے کے بعد اگر اس کو کچھ محسوس ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو تصور کیا جائے کہ شاید یہ انفیکشن ہے اس انفیکشن کو تلاش کیسے کیا جائے گا ایک دو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں فوری طور پر کہ بچے کو ایکزامنیشن کیا اور اس میں سے لگا کہ اب شک ہو گیا ہے ڈاکٹر کو نرس کو اچھے اس میں ایک اور چیز بات جو کام کی ہے کہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر ڈاکٹر دیکھے کوئی ایکسپیرینس نرس بھی اگر تصور کرتی ہے کہ یہ بچہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں انفیکشن کے امکانات شاید ہیں اس کو بخار ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ بلکل ٹھنڈا پڑ گیا ہے یعنی دونوں ایکسٹریم ٹیمپریچر کی شدید ٹیمپریچر یا بلکل ٹیمپریچر ایک دم نیچے چلا گیا ہے بچے کا کلر تبدیل ہو گیا ہے اس کا پنک کلر کے بجائے وہ عجیب سفید سا کالا سا کوئی کلر عجیب سا کلر ہے آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ لگتا ہے کہ انفیکشن ہو گیا ہے تو اس میں ٹیسٹ ہونا چاہیے ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آپ کہتے ہیں کہ فرحی طور پر سی بی سی ہو بلکلچر ہو بلکلچر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کسی انفیکشن کے ہونے کی وجہ سے اس جراسیم کے نام کو بتاتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی بچے کوئی انفیکشن ہے سینے کا انفیکشن ہے خون کا انفیکشن کوئی اور انفیکشن ہو گیا ہے تو پہلا سوال ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کون سے ٹیسٹ کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ میں سی بی سی کروں گا اور میں بلکلچر کروں گا تو ویل این گوڈ بلکل ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر کوئی انٹی بائیٹک پریسکرائب یا لگانی چاہیے یا ملنی چاہیے اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو انفیکشن ہے یہ دوہ پلا دیں یہ دوہ لگا دیں بغیر کسی ٹیسٹ کے تو اللہ کے واسطے ایسے نہ کریں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا گلوکوز کم تھا کسی وجہ سے وہ انفیکشن تھا ہی نہیں تو نیو پونٹ بی بی جو ہے ایک ایسی سائنس ہے یا ایک ایسا سٹائل ہے جس کے اندر اس ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلو جو میں نے آپ کو بتا ہے تیمبریچن اگدم بڑھ جائے تیمبریچن نیچے چلا جائے مستقل روے چلا جا رہا ہے فیٹ ٹولیریٹ نہیں کر رہا الٹیاں کر رہا ہے ٹھیلا پڑھا ہوا ہے یا جو ہے وہ بس آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ there is something wrong کچھ غلط ہے اس بچے کے ساتھ تو اس کو انفیکشن تصور کریں اور انفیکشن تصور کر کے قریبی ڈاکٹر کے پاس اور اگر ڈاکٹر ایویلیبل نہیں یہ کوئی نرس ایویلیبل ہے اس کو چیک کروائیں اس کے ٹیسٹ ہونا چاہیے اور بغیر بلڈ کلچر کے آئیوی انٹی بائٹک کسی صورت میں بچے کو نہیں لگنی چاہیے اس پہ آپ انکار کر دیں کسی بھی قریبی بڑے اسپتال میں چلے جائیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنی اس پرابلم کو بیان کریں تو وہاں ڈاکٹر آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بتا سکے گا کہ اس کو واقعی انفیکشن ہے نہیں ہے کیا اس کو داخلے کی ضرورت ہے نائی سیو کے اندر یا نہیں ہے تو اس میں تمام گفتوں کو نٹ شیل میں اگر ہم اس کا خلاصہ کریں کہ نیو بارن میں انفیکشن جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی علامات جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں کم از کم سی بی سی اور بلڈ کلچر ضرور ہونا چاہیے اس کے بغیر نیو بارن کو کوئی انٹی بائٹک نہیں لگنی چاہیے امید ہے کہ آپ کیلئے یہ معلومات کسی کام آئیں گی